ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پہ پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کو موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا ایک سعودہ کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت بسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھے سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ڈن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سوڈا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سوڈا بھی بدل گیا کم من عذقن رداحا ودارن فیاحا لعبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں ایک چھوڑا سا بچہ مجھے کراچے میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنے میں کہا آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا میسی آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں جب بعد میں کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ کے معبوب سے محبت کی بنشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ان کی زندگی صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں ان کی زندگی صرف تیس روزیں نہیں ہیں حج نہیں ہے اب ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی